ایک قیامت خیز دن تھا جب ایپی ایس کے معصوم بچوں کو ان کے اپنے ہی خون سے نالا دیا گیا اس سانے نے قوم کے دلوں کو زخمی کر کے رکھ دیا تھا چیئر پرسن پاک ڈیفینس قومی مومنٹ محترمہ سبین ملک کی سیکرٹ نیوز سے خصوصی گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لئے یعنی سولہ دسمبر 2014 کو ایک ایسا دردناک سانہہ پیش آیا جس نے پوری پاکستانی قوم کے دلوں کو چھلنی کر دیا پشابہ میں ہونی والی دشت کر دی اور 140 سے زائد معصوم بچوں کی شہادت کو آج پورے ساتھ برس گزر چکے ہیں سولہ دسمبر 2014 کو ایک ایسا خونی کھیل کھیلا گیا جس کے چیٹے ہر ماں کے دامان پہ جا گرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہدہ کو مرداناک ہو وہ زندہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسک ملتا ہے مگر تم نہیں جانتے جن گھروں کے چاند اور سورج ان بیانک چند لگوں میں ڈوب گئے ان والدون کے لئے آج بھی ایک ایک لمحہ پہاڑ جیسا بھاری ہے مگر جس بہادری سے پاکستانی قوم آف افواج پاکستان نے اس موشکر کھڑی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا مقابلے دید ہے میں چیئر پرسن سبین ملک اور پاک ڈیفنس قومی مومنٹ کا ہر بودے دار ہر ذمہ دار اور ہر میمبر اے پی ایس پشاور کے شہدہ کے والدین کے غم میں برابر کا شریک ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پاک وطن پاکستان کا امن و امان اسی طرح قائم و دائن ہوئے آمین شکریہ